اسلام علیکم I hope you are doing good ابھی میں اپنی گاڑی کی سالانہ انسپیکشن کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ فنلینڈ میں رہتے ہیں تو آپ کی گاڑی کی انسپیکشن ہر سال ہوتی ہے اور انسپیکشن پاس ہونے کی صورت میں ہی آپ گاڑی روڈ پہ نکال سکتے ہیں اگر آپ کی گاڑی دس سال سے پرانی ہے تو اس کی انسپیکشن ہر سال ہوگی اگر دس سال سے نہیں ہے تو پھر دو سال پہ یا تین سال پہ اس کی انسپیکشن ہوتی ہے پچھلے سال جنوری میں میری گاڑی کی انسپیکشن ہوئی تھی یہ پچھلے سال کا پیپر ہے تو پچیس تاریخ تک ٹائم ہے میرے پاس لیکن آج ہی کرواؤں گا میں انسپیکشن کیونکہ پچیس جنوری بہت قریب ہے اگر انسپیکشن کلئر ہو جاتا ہے تو میں گاڑی روڈ پہ ڈرائف کر سکوں گا اگر نہیں ہوتا ہے تو جو بھی سجیسٹڈ چینجز ہیں وہ مجھے وہ ریکمینڈ کریں گے میں نے گاڑی فکس کروانی ہے اور پھر دوبارہ آنا انسپیکشن کے لیے اور اس کے بعد وہ کلئر ہو جائے گی تو پھر میں مزید ایک سال گاڑی ڈرائف کر سکوں گا گاڑی کی انسپیکشن کے لیے آپ انسپیکشن سینٹرز جاتے ہیں اور وہاں پہ جو سرٹیفائیڈ میکینک ہوتے ہیں وہ آپ کی گاڑی کو فیسیکلی چیک کرتے ہیں گاڑی کا انجن چیک کرتے ہیں بریکس چیک کرتے ہیں لائٹ اے چیک کرتے ہیں ایمیشن چیک کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی جو سی او ٹو ایمیشن ہے وہ ماحول دوست ہے یا نہیں انفیکٹ وہ ہر چیز چیک کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی فٹ تو ڈرائپ ہے کہ جب آپ روڈ پہ گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو وہ آپ کے لیے محفوظ ہے اور جو دوسرے پیسنجرز ہیں ان کے لیے بھی محفوظ ہے اس کے علاوہ آپ کی گاڑی کا ٹیکس جو ہے وہ پیڈ ہے کے نہیں آپ کے پاس ویلیڈ انچورنس ہے یا نہیں وہ یہ چیزیں بھی چیک کرتے ہیں اور انسپیکشن کے بعد جو ریپورٹ ہے وہ ٹرافک کا جو سینٹرلائز سسٹم ہے ٹرافی کہتے ہیں اسے یہ اس پر اپلوڈ کر دیتے ہیں کستاستوس کے بغیر یا انسپیکشن کے بغیر آپ گاڑی روڈ پر نہیں نکال سکتے اگر آپ نکالیں گے تو لازمی پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد فائن ہوگا آپ کو اور فائن بھی ایسا ہوگا کہ آپ کی طبیعہ ساپ ہو جائے گی آئی ہوپ کے انسپیکشن سینٹر میں پوسیبل ہوگا آپ کو دکھانا کہ کس طرح کی انسپیکشن ہوتی ہے اور جو میکینک ہے وہ کس طرح سے گاڑیوں کو چیک کرتا ہے آل رائٹ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج میری قسمت میں کیا لکھا ہے میری گاڑی ٹھیک تھاک ہے ویل مینٹینڈ ہے تو آئی ہوپ کے پاس ہو جائے گا کستاستوس لیکن آپ اڈر تو پھر بھی لگا رہتا ہے سو لیٹس گو ان چیک آؤٹ یہ کستاستوس کا آفیس ترطولہ میں واقع ہے میری ریزرویشن ہے ابھی تو میں اندر جاؤں گا اور پیمنٹ کروں گا یہ جو انسپیکشن سینٹر ہے اس کا نام ہے کستاستوس پارک اور انسپیکشن کی فیز ہے 65 یوروز اگر انسپیکشن کلیر نہیں ہوتا ہے تو ری انسپیکشن کی فیز ہے 20 یوروز لیکن یہ اماؤنٹ ویری کرتی ہے انسپیکشن سینٹر تو انسپیکشن سینٹر پیمنٹ کر دی ہے میں نے اور جو انسپیکشن ہے اس نے گاڑی کی چابی بھی لے لی ہے اب وہ گاڑی کو ڈرائیف کر کے گراج میں لے جائے گا اور چیک کرے گا موسیقی 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 ہوگی یہ آج کی ڈیٹ ہے میں نے انسپیکشن کروائی ہے اور اگلے سال پچیس جنوری سے پہلے مجھے دو ہزار تیس کے لیے انسپیکشن کروانے ہوگی انسپیکشن یا کستاسوس کے لیے ہونے کے بعد بہت سے لوگ اپنی گاڑیاں بیشتے بھی ہیں کیونکہ انسپیکشن پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہے سب کچھ ٹھیک ہے انجن بھی ٹھیک ہے اور ایمیشن بھی ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ انسپیکشن کے بعد گاڑی بیشنا چاہتے ہیں بیسے بھی اچھے مل جاتے ہیں آل رائٹ تو یہ گریفلی انسپیکشن کے حوالے سے تھا اور میرے چہرے سے آپ خوشی کندازہ لگا سکتے ہیں کہ کساسوس کلیر ہو گیا ہے اور مزید ایک سال میں آرام سے گاڑی ڈرائیف کر سکتا ہوں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کنسیڈر سبسکرائبنگ جانبر نوڑی شکرائی شکریری موسیقی